بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو السلام علیکم آٹوکیٹ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پی ڈی ایف فائل کو آٹوکیٹ میں کس طریقے سے ایڈٹ کیا جاتا ہے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کی طرف میں نے اپنی ایک پی ڈی ایف فائل اپنے ڈسٹوپ پر کاپی کر رکھی ہے جس کا نام بیڈنگ ایلیویشن ہے اس کی پراپرٹیز میں جا کر میں آپ کو اس کا پارمیٹ دکھا رہا ہوں یہ میری فائل پی ڈی ایف میں میرے ڈسٹوپ پر موجود ہے تو میں اپنی اس فائل کو اپنے پاس اوپن کر کے رکھا ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے اپنی پی ڈی ایف فائل کو اوپن کر کے رکھا ہے میں جس کو زوم ان اور زوم آٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو چلتے ہیں اپنے آٹوکیٹ سکرین میں آٹوکیٹ سافٹ پیر میں منیو بار میں ہمیں انسرٹ کا آپشن ملتا ہے انسرٹ ٹیب کو اوپن کرتے ہوئے پی ڈی ایف انڈرلے کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس کے مطابق ہم نے اپنی فائل لوکیشن سیلیکٹ کرنے ہیں تو میں نے اپنی فائل ڈسٹوپ پر سیو کی ہوئی ہے اس وجہ سے ڈسٹوپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی ویلڈنگ ایلیویشن کے نام سے اپنی پی ڈی ایف فائل کو سیلیکٹ کر لیا ہے اٹیج پی ڈی ایف انڈرلے کی ونڈو اوپن ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پی ڈی ایف فائل اٹیج ہو چکی ہے جس کی سکیل 1.00 ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیسیف آئی آن سکرین لکھا ہوئے ہیں یہاں ایکس وائی اپنے کوارڈنیمیٹ کے مطابق بھی اپنی ڈرائنگ کو پیسٹ کر سکتے ہیں ابھی 0.00 origin سیٹ ہوئے ہوئے ہے ایکس وائی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 0.00 origin ہے وہاں یہ فائل پیسٹ ہوگی تو میں کوارڈنیٹ انٹر کر رہا ہوں 1000, 2000 یہ ہمارا بیس پوائنٹ ہوگا آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے بیس پوائنٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد اوکی بٹن پر کلک کریں گے تو ہماری پی ڈی ایف فائل ہمارے آٹوکیٹ میں انسرٹ ہو چکی ہے لیکن ہمارے فائل ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں نے اس کے کوارڈنیٹ تھوڑے دور کی دیئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے z انٹر ای انٹر کرنے سے میری فائل میرے سامنے زوم ہو کر شو ہو جائے گی میری پی ڈی ایف فائل آٹوکیٹ میں انسرٹ ہو چکی ہے تو میں سب سے پہلے اپلوڈ کمانڈ لے کر اپنی اس فائل کے بیس پوائنٹ کے کوارڈنیٹ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میری فائل اکارڈنگ ٹو میرے کوارڈنیٹ پیسٹ ہوئی ہے یا نہیں تو کے لسک کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو اپنے اس بیس پوائنٹ کے کوارڈنیٹ شو کر دیتا ہوں اگر آپ اپنی پی ڈی ایف ڈرائنگ کو کوئی بیس پوائنٹ پر کوارڈنیٹ نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ڈرائنگ پر بلکل یو سی ایس آئیکن کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ کے آٹوگیڈ میں انسرٹ ہوگی یہاں اس پوزیشن میں اگر ہم اپنی اس فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اوبجیکٹ کی فارم میں ہمارے پاس پلیس ہوئی ہوئی ہے اس لئے ہم ابھی اس پوزیشن میں اپنی اس ڈرائنگ کو ایڈٹ نہیں کر سکتے دیکھیں میں کسی بھی اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر رہا ہوں تو کوئی اوبجیکٹ میرا سلیکٹ نہیں ہو رہا اس لئے میں اپنی فائل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایمپورٹ ایز اوبجیکٹ بٹن پر کلک کروں گا جیسے ہی میں ایمپورٹ ایز اوبجیکٹ بٹن پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس کمانڈ بار میں کچھ میسج شو ہو جائیں گے یہاں آپ نے سب سے پہلے سپیسی بائی پسٹ کارنر کے لئے آل سلیکٹ کرنا ہے آل سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ میسج شو ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی اس پیڈی ایف فائل کو ان لوڈ کرنا ہے یا کیپ کرنا ہے اپنے پاس تو ہم ان لوڈ کے بٹن کو کلک کریں گے تو ہماری پیڈی ایف ڈرائنگ کی کنورٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی آٹو کیٹ کے رائٹ بٹم کارنر پر آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے جس پہ کنورٹنگ پیڈی ایف ڈاکومنٹس لکھا ہوا ہے جیسے ہی یہ کنورٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو ہماری پیڈی ایف فائل کے ساتھ آوٹ سائٹ جو فریم بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہماری پیڈی ایف فائل ایڈی ٹیبل ہو چکی ہے ہم اپنی اس فائل کو ایڈیٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں میں ایک گریڈ کو سلیکٹ کر کے دلیٹ کر رہا ہوں تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری پیڈی ایف فائل ایڈی ٹیبل ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں میں ساتھ ایک یہاں ایلیویشن کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اب آپ اپنی اس فائل کو کسی بھی جگہ پر ڈی 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 فارمیٹ میں یعنی آٹو کیاڈ ڈرائنگ فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ